نمسکر دوستو آپ سبی کا پانمشری گیند چنل میں ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج کیسے فیڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ راہو مانشم مان اور دھن دولت بے سمار دیتا کب ہے آپ نے سنا ہوگا کئی باتیں کہ چھپر فال کے راہو دیتا ہے اگر کوئی گراہ اپنے میں پامر رکھتا ہے اپنے میں سکتی رکھتا ہے تو اس کی جو سکتی ہوتی ہے پربھابیت کرتی ہے اور جو سکتی ایسی پربھابیت کرتی ہے اس کے اچھے گناہ ایسے ہوتے ہیں کوئی زیون میں گروہت کرنا شروع کرتے تھے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادھم سے آپ کے ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے کرپیا چینل کو سبکرائب عوض کر لیں اور یہ بھی سے اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک عوض کر لیں آئیے اپنے ہاتھ کے تیر مکھ رکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہماری یہ جیون رکھا جیون رکھا ہماری جیون کے ہونے والے ایک ایک گھٹنا کرم کے بارے میں بیقت کرتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری یہ مرسط irgendwann کہتے ہیں نہ کہ ہمارا بیچار کیسے ہے ہم کتنی گہرائیوں سے کسی بات کو بیقت کرتی ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہیں اور اسی پرکار سے ہماری ہردے رکھا ہردے رکھا ہمارے پریم سنچار کے بارے میں بتاتی ہے ہماری بھاوکتا کے بارے میں بتاتی ہے اور سب سے پہلے کہتی ہے نا یس کیرتی مان راہو بھی دیتا ہے آپ نے اچانک سے گین ہوتے دیکھا ہے کئی لوگوں کو رات و رات لاتری لگتے ہوئے دیکھا ہے اور راہو اچھی استطیق میں ہو تو دیتا بھی ہے اور مالا مال بھی بنا دیتا ہے سب سے پہلے راہو کا جو پربھاو ہوتا ہے نا جیسی یہ منگل کا چیتر ہے یہ نیمن منگل ہے اور منگل کے دو چھترہ ہستریکھا میں بتائے گئے ہیں یہ بچ کا منگل ہے اور پراکرم دکھاتا ہے منگل کو کہتے ہیں نا کہ منگل کو پاور ہے طاقت دینے کی اور تھوڑے سے کام کو جلدی میں کرنے کی پاور رکھتا ہے اور تھوڑے سے سمیے میں جیادہ دھن کمانے کی طاقت رکھتا ہے اور یہی راہو اگر اچھے پربھاو لے کر کسی اچھے گرہ کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاور کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اب یہ کہاں کہاں پر کس پربھت پر کیا پاور دکھاتا ہے آج اس کے بارے میں کرم وائز دیکھتے ہیں سب سے پہلی یہ گروہ کا پربھت گروہ کی فنگر ہے اور منگل کے چھترہ سے نیمن منگل کے چھترہ سے اگر یہ گروہ کے پربھت کے چھتر پر پربیش کرتی ہے کہتے ہیں نا کہ گروہ مان سمان کا ایک اتھوٹی کا گرہ منا جاتا ہے ایسے لوگ پر وقتہ بنتے ہیں بڑے بڑے لیکچر دینے والے ہوتے ہیں مارک درسن کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ پراکرم راہو نے کیا ہے اور کس کے ساتھ گروہ کے ساتھ کیا ہے تو گروہ ایک گیان دینے والا گرہ ہے ایسے لوگ کسی بھی چھتر میں دھار بھی چھتر میں ہوں گے تو وہ ریسرچر کا کام کریں گے ادھیاتمی کا کام کریں گے اور ان کو وہاں سے مان سمان کی بھی پرابتی ہوگی اور اسی پرکار سے سنی کا پربت اور سنی کا فنگر اور یہ بھاگ ریکھا جس کا ہم فیٹ لائنگ بولتے ہیں دھن سمپت کی جب بھی بات ہوتی ہے زیون میں روز مرہ کی زندگی میں لائپ میں ہماری ترکی کی بات ہوگی دھن دولت کی بات ہوگی بیوسائی کی بات ہوگی تو سنی کی ریکھا جس کو ہم بھاگ کی ریکھا بولتے ہیں اس کی بات عوض ہوگی اور سنی کا پربت اگر اٹھا ہے میڈیم کا اور یہاں سے ایک راہو کی ریکھا سنی کے پربت پہ ملے اور سنی کے ساتھ کمبینیشن بنا لے ایسی پاور کو بڑھا دیتا ہے سنی ہر کام کو اس کے پربتوں کے اوپر جانا کا راہو کی ریکھا کا کمبینیشن ہونا زیون میں ادھک دھن کمانے کی بات ہوگی یہاں پر اور ایسے لوگ بردھی کرتے ہیں اچانک سے گین بنتا ہے ایسے لوگوں کو کام میں ترقی ملتی ہے اور گین ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسی پرکار سے ایک کمبینیشن یہ سورج کا پربت ہے اگر سورج کے پربت سے ایک نمنا منگل سے ایک راہو کی ریکھا پربت پہ ملے کی بات ہے اگر یہاں پربت پہ ملتی ہے تو سورج جو ہے مان سمان کا گرہ مانا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو میں نے پایا ہے کہ سرکار سے لاب ملتا ہے راہو ہمیشہ ہر کام کو جلدی کرنے کا پریاز کرتا ہے جلدی دینے کا پریاز کرتا ہے سورج اور راہو کا کمبینیشن جب بھی بنتا ہے اچانک سے مان سمان کی پرابتی کرائے گا اور آپ کا اسٹیٹس پڑھائے گا اور آپ کو ستاروں کی طرح چمکا کے رکھ دے گا کیونکہ اسٹار ہے سورج کی پاور اور راہو کا کمبینیشن اچھے پروتوں کی بات کی ہے میں نے آپ کو نیم فیم بھی دے گا پرشدی بھی دلائے گا اور یہاں پہ یہ بودھ کا پروت ہے اور بودھ کی پروت کے اوپر ایک راہو کی ریکھا نمنا منگل سے چل کر اور بودھ کے پروت پر مل جائے سنیوکتی بنا لے ایسے لوگ بیاپار میں اپار سفلتا پاتے ہیں کہتے ہیں بیجیانی کے چھتر پر سفلتا پاتے ہیں بڑے بیو سائے کے چھتر پر سفلتا پاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے سے بیو سائے کر کے اپنے جیون کے ایک مہتپوڑ پڑاو پر پہنچتے ہیں اور اچانک سے بریتھی کرتے ہیں بیجنس ایسے چلتا ہے دن دونی راگ چونگنی ترقی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں راہو کا سبح پربھاؤ ہے یہاں پر میں نے پربتوں کے اوپر کمبینیشن کی بات کیے ریکھا کاٹنے کی بات نہیں کی اچھے سمسکاروں کی بات کیے راہو کا اور اسی کے ساتھ یہ راہو کا چھتر ہے راہو اپنے چھتر میں طاقت رکھتا ہے پاور رکھتا ہے اور یہاں پر اگر یہ فیس سائن بن جائے فیس سائن چائے بھاگ رہے تھا کہ ساتھ مل کے بل لے بنالے یا الگ سے بنالے یہ فیس سائن اچانک سے دھن لاب ملتا ہے سنن گینج اس کو کہتے ہیں اور بیدیش کی آترہ بھی کرواتا ہے اور آپ کو اچانک سے مالا مال بھی بناتا ہے یہاں پر تو دوستو یہ رہی ہے اس کے ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنگ بات ٹھے